موسیقی ترقیادی کام نہیں کرا سکتا وائی ٹی کی منیشٹری کوئی کسی کو جوب نہیں دے سکتا اس زندھ کے اندر چالیس فیصد کھوٹا ہے شہری علاقوں کا نہیں دیا گیا آپریشن کس نے شروع کیا اوپر سے خلائی مخلوق تو نہیں آگئی تھی اسی نواز شریف نے اسی عاصف علی درداری نے اسی بینظیر نے انہی کے ہوتے سوتوں نے آپریشن شروع کیا جو چالیزار لڑکے موت کے گھاڑ صلاح دیئے گئے ریاستی آپریشن انہی علاقوں میں لانڈی کورنگی شاہ فیصل ملیز میں ہوا آپ بھی گرفتار ہوئے آپ کے ہوتے سوتے بھی گرفتار ہوئے آپ بھی پابندے سلاسل رہے آنکھوں پہ پٹیا نوے نوے ایک سو بیس بیس ایک سو اسی اسی دن رہی تو ایک دفعہ کیوں نہیں کلا جھاڑ کے دامن جھاڑ کے صاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی نہیں اب جو کرنا ہے اپنے بلبوتے پہ تمہارا حصہ اب نہیں بنیں گے جی ناظرین اسلام علیکم اس وقت میں انہی دو سو چالیس میں موجود ہوں یہاں پہ میرے ساتھ متحدہ قومی مومنٹ اور دیگر جماعتوں اور خصوصا جمعیت علماء اسلام کے منتخب کردہ یکتہ رہنمہ جناب ابو بگر بھائی موجود ہے ابو بگر بھائی کا ایک سیاسی بہت بڑا ایکسپیرینس ہے گزشتہ کم و بیش چالیس سالوں سے اس کراچی شہر کے سیاسی میدان میں میدان عمل میں ابو بگر بھائی اسلام علیکم و علیکم سلام بہت بہت شکریہ آپ کا ابو بگر بھائی این اے ٹو فورٹی لانڈی قرنگی شاہ فیصل اور ملکہ علاقے تقریباً انیس سو اٹھاسی سے اب تک ایم کیو ایم ہی کی بلا شرکت غیر نمائندگی اور حکومت بھی رہی لیکن اب تک تقریباً پانچ لاگ بیس ہزار دو سو سیتیس نامزد بھوٹر یہ علاقہ بنیادی سہولتوں سے محروم چاہے اب اس کو آپ خلقہ بندی کی بندرباٹ کہیے یا نئے ازلا کی بندرباٹ کہیے اس کا کیا حل نکالیں گے دیکھیں یہ تو بڑا آسان لفظ ہے کہ بنیادی سہولتوں سے لوگ محروم ہیں پورا کراچی دس سالوں میں پورے کراچی کے ساتھ جو سو تیلہ پنکش تلوک کیا گیا اس کی وجہ سے ترقی کرتا ہوا کراچی اُبھرتا ہوا کراچی ایک دم سے زوال کا شکار ہوا اور اس کی وجہات چھپی بھی نہیں ہیں کسی سے متحدہ کومیمنٹ پاکستان جب دوہزار اٹھارہ میں یہاں پہ جنرل الیکشن ہوئے تو یہاں سے اکبال محمد علی بھائی کو ٹکٹ دیا گیا جب میں ان کے کمپین کو چلانے کے لیے بحثیت ربنی رابطہ کمیٹی میں پورے ڈسٹرک کورنگی کو دیکھ رہا تھا تو میں لانڈی بھی جاتا تھا کورنگی بھی آتا تھا شاہ فیصل میں بھی اور ملیر میں بھی تو جن علاقوں میں جاتا تھا آپ یقین مانیں کہ ہر گلی ہر محلے میں گٹر لائن جو نہ قبلہ ہوا ہوتا تھا آج الحمدللہ اس الیکشن کمپین کی وجہ سے مجھے ہر محلے اور گلی کچھوں میں جانا جانے کا اتفاق ہوا ہے مختلف برادریوں یہاں پہ رہتی ہیں ان برادریوں کے اندر جانا پڑا انہوں نے اپنے مسائل جگہا لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ستر فیصد سے زیادہ جو یہاں پہ سیوریچ کا سسٹم خراب تھا وہ بہتر ہو گیا اور وہ لائنیں ڈالی گئی ہیں ڈپٹے اقبال بھائی کے تقریباً نوے کلوڑ روپے اس علاقے پہ لگا ہے جی جی ڈپٹے اقبال بھائی جس سے ایک اور امینے تھے جو ان کے بعد کا علاقہ آتا ہے پی ٹی آئی کے تھے معلوم کر لیں ان کو میران ٹاؤن کے علاوہ کوئی علاقہ نظر نہیں آیا یہ متحدہ قومی مومنٹ ہے جو بلا رنگ و نسل لوگوں کی خدمت کر دی ہے ڈپٹے اقبال بھائی نے نوے کلوڑ روپے کی خطیر رقم سے اس علاقے میں سڑکیں اس علاقے میں سیوریچ کے نظام کو بہتر گیا اب مسئلہ ہے پانی کا اور پانی کا مسئلہ پورے کراچی میں ہے اور اس کراچی کی بدنصیبی یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شہر سمندر کے کنارے آباد ہے وہ شہر ایک پروسس کا زیرے اس شہر کو سمندر کے کھارے پانی کو ریفائن کر کے اور پورے شہر کو تقسیم کیا جا ہے آپ کی ثابتہ حلیف جماعت جس کے صدر پاکستان عارف علوی اپنی الیکشن کمپین میں بر ملہ اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ پی ٹی آئی ایک ایسا وارٹر ڈی سینٹائزیشن ایسا پلانٹ سمندر کنارے لگانے جا رہی ہے جس سے کراچی شہر کی کم از کم پانی کی تمام کمی پوری ہو سکے گی تو آپ نے اپنی صاحب کا حلیف جماعت کا دروازہ ان کے قدر کیوں نہ پکڑے سکے دیکھیں یہ تو دنیا گواہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے لوگ جا کے مذاکرات کرتے تھے اور بار بار اس بات کا احساس دلاتے تھے کہ آپ نے سات سیٹیں ہماری جو موجود ہے اور جو چودہ سیٹیں ہم سے چھین کر آپ کے چھولی میں ڈالا گیا ہے چلو اس غم کو ہم نے برداشت کر لیا لیکن اس لیے کہ علوی صاحب اس شہر سے تھے اسماعیل اس شہر سے تھے تو امید تھی کہ یہ ہی شہر کے رہنے والے یہ شہر کے باسی ہیں دیکھیں ایگزیکیوٹی پاور ہمارے پاس نہیں تھا اس ملک میں دو ہی طاقت ہے ایک پرائیم منشٹر اگر جمہوریت ہو اور دوسرا چیف منشٹر اتفاق ہے کہ کبھی ہمارا چیف منشٹر نہیں بنا اور کبھی ہمارا پرائیم منشٹر نہیں بنا تو ہم حلیف ہوتے ہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں ہماری سپورٹ سے حکومت ضرور بنتی ہے لیکن ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے ساڑھے تین سال کے بعد اگر ایمکو ایم پی ٹی آئی سے علیدہ ہوئی تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں کہ جو وعدے انسان کسی کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا دنہے میں کوئی اعلیٰ ایجاد نہیں ہوا کہ اس کے بوڈی میں ٹیچ کر کے اس کے اندر جو خیالات ہیں اس سے آگاہیہ حاصل کر سکے تو ہم نے تو انہوں نے وعدہ کیا ایک معاہدہ کیا اس پہ ہم نے بحضیت مسلمان یقین کیا لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو آج ہم جن کے ساتھ ہیں ان سے بھی امید رکھتے ہیں کہ ایک بلدیاتی مضبوط نظام دیں تاکہ کراچی شہر جو سمندر کے قرآن آباد ہے اے کراچی تیری آنکھوں میں اداسی کیوں ہے تو سمندر کے کنارے ہے تو پیاسی کیوں ہے بس میرا یہ کہنا ہے شیر سے یہ کروں گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تری رہبری کا سوال ہے بات یہاں پہ یہ ہے کہ چونتر سال سے تو ایمکی ایم تھی ہم ایمکی ایم کو ہی ووٹ دیتا رہے ہیں کراچی شہر والے ہر حال میں ایمکی ایم کا منڈیٹ برقرار رکھا لیکن جن لوگوں نے آپ کا منڈیٹ بقول آپ کے خالد بقول بھائی کے چھین لیا آپ کا منڈیٹ چھین لیا گیا تو ملک کے کون سا ایسا وسیدر مفادت ہے کہ ان کی کے ساتھ اپنا وینڈیٹ ان کی جھولی میں ڈالنا پڑا اور پھر بوقت ضرورت کہلیں یا کسی کے اشاروں پہ وہاں سے نکالنا پڑے گیا نہیں ہے اشاروں پہ تو نہیں کسی سے نکلے اس تنظیم نے بڑی قربانی دی ہے اشاروں پہ اگر ہم چلنے والے ہوتے تو پھر اتنی جانوں کا نظرانہ نہ پیش کرتے آج بھی سو سے زیادہ ساتھی ہمارے لاپتہ ہے آپ نے بات کی رہزنوں کی ادھر ادھر کی نہ بات کر ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہم تو یہ ایک بات جانتے ہیں کہ یہ شہر بڑی تکلیفوں سے گزرا ہے بڑے اس نے دکھ کھائے ہیں دکھ جھیلے ہیں اور میں نے جو بات کی کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کے اندر ایکزیکیوٹی پاور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے پاس ہے اگر آپ کو کوئی منشٹری مل جاتی مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک آئی ٹی کی منشٹری ہے وہ آئی ٹی کی منشٹری ترقیاتی کام نہیں کرا سکتا وہ آئی ٹی کی منشٹری کوئی کسی کو جوب نہیں دے سکتا اس سندھ کے اندر چالیس فیصد کوٹا ہے شہری علاقوں کا نہیں دیا گیا اس کے لیے کتنی جانے گئیں لیکن اس ملک میں اسبیت کی بنیاد پر پاکستان کے چار صوبے ہیں اور ہر صوبے کے اندر شہر بھی ہے دیہاد بھی لیکن سندھ وائی شہر ہے سندھ وائی صوبہ کے جہاں پہ دیہاد اور شہر کی بنیاد پر کوٹا سسٹم انیس سو تہتر میں رائش کیا گیا صرف اردو بولنے والوں کی خاطر اور اس کوٹا سسٹم پہ بھی آج عمل درامت نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم پیٹیشن لے کر ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ جالی ڈومیسائلوں کے ذریعے یہاں کے نوجوانوں کے روزگار پہ ڈکا جا رہا جو پی ٹی آئی کے ساتھ آپ علاق میں تھے اس میں عمران خان کی کیبنٹ نے کوٹا سسٹم کو لا متنہی مدت کے لیے رائش کر دیا اور ایم کیو ایم یا دیگر آپ کی علاق میں جماتے کراچی کے خک کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں دیکھیں کوٹا سسٹم اب اب جو کوٹا سسٹم ہے میں سمجھنا ہوں کہ کوٹا سسٹم جب ہم نے اعلان کیا تھا ایک زمانے میں ہمارے منشور کا حصہ تھا سوٹھتر ایم کیم کے منشور کا یہ حصہ تھا لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو ساٹھ فیصد اگر صحیح مردم شماری ہو کراچی کا تو ساٹھ فیصد آج کراچی کو ملے گا اور چالیس فیصد جو ہے وہ رولر ایریہ کو جائے گا لیکن اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا اور آج بیپوس پارٹی سے جو ہم نے ایک ورکن ریلیشنشپ قائم کیے یہ تمام حقائق ان کے سامنے رکھا ہے وہ تمام ڈاکومنٹز ان کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کراچی شہر کے ساتھ کب تک ذاتیہ کرتے ہیں اور اس کے اندر آج شہباز شریف مولانا فضل رحمان اور مینگل صاحب بھی اس ڈاکومنٹ کے سگنیٹری ہیں اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ کراچی کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے میں نے دیکھا ہے بلکل میں نے پڑھا ہے بہت غور مطالبی کیا ہے جو ورکنگ ریلیشن پہ آپ گورنمنٹ کا حصہ بنے تھے پی ٹی ایم کا اور عمران خان صاحب سے آپ نے اپنا علاق ختم کیا تھا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ابھی خالد مقبول بھائی کچھ در پہلے خداب میں فرما رہے تھے کہ ہم اسی جاگردارانہ اور وڈیرانہ سسٹم کے خلاف ہیں تو پیپلز پارٹی میں عام آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا وہی جاگردار وہی وڈیرے وہی ملک لوٹنے والے شہر لوٹنے والے میری بستیاں اجارنے والے بیٹھے پھر ان کے ساتھ کیسا علاق ہے دیکھیں یہ اس ملک کے اندر یہ تو بدنصیبی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یہاں پہ محروسیت بھی ہے اور جاگردارانہ امکیوم میں تا محروسیت نہیں ہے الحمدللہ آج آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں بنیادی ورکر کے طور پر جا ہوں میں ایک سو بیز گس کے مکان میں رہنے والا میں نے انیس سو ستاسی میں امکیوم جوائن کیا اور امکیوم کے اندر رہتے ہوئے بڑے نشیب و فراز دیکھیں جو آپریشن امکیوم کے ساتھ ہوا ہے جو ذاتی امکیوم کے ساتھ ہوئی ہے جس طرح کے آپریشن امکیوم جیسی تنظیم کے ساتھ ہوئی اگر کوئی اور تنظیم یا کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید اس پاکستان کی سرزمین پہ ایک نام لیوہ بھی اس جماعت کا نہیں ہے اس کے اندر ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا دس بارہ ہزار سے زیادہ لوگ جیلوں میں گئے اور آج بھی جیل میں ہمارے ساتھی جو ہے نا وہ اسیری کاٹ رہے ہیں لیکن لیکن یہ جماعت اسی طرح قائم نہیں ہے اس میں بڑی قربانی آئے تو جاگردار سسٹم کو توڑنے کی ہم نے کوشش کی ہم نے تو ثابت کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمکیوم انیس سو اٹھاسی میں آئی تو اس نے اپنے گلی محلے کے پڑے لکھے نوجوانوں کو ان ایوانوں میں بھیج کے ان جاگرداروں کو وڈیروں کو یہ پیغام دیا کہ 98 فیصد سے تعلق رکھنے والے اگر متحد ہو جائیں اگر منظم ہو جائیں اگر اتحاد قائم کر لیں تو پھر دولت کے بلبوتے پر نہیں بلکہ اخلاق اور محبت کی بنیاد پر بھی ایوانوں میں پہنچائے جا سکتا ہے ہمارے ہی نمائندے تھے جو ٹیوشن پر آنے والے تھے ہمارے ہی نمائندے تھے جو گنے کے مشین پر کام کرتے تھے ان کو ڈپٹی میئر بنایا ہمارے ہی نمائندے تھے جو ٹین کی چھت میں رہتے تھے اور انہیں سینیٹر بنایا اور آج تک ان اصولوں پر کام ہے خالدہ اطیب ایک سال پہلے سینیٹر بنی ہے فیصل سبزواری بھائی کے ساتھ خالدہ اطیب ایک اسکول ٹیچر ہے اور جب ان کو سینیٹر کا ٹکٹ دیا گیا تو ان کے شوہر کا انتقال باتا وہ عدت میں بیٹی تھی شاہ فیصل میں رہتی ہے 45 کلوڑ کی آفر تھی امکیم کو فیپوس پارٹی کی جانب سے کہ جناب ہمیں یہ لیٹر ایک سینیٹر دے دیں اور یہ لے لیں اس وقت امکیم بڑی مالی بہران کا شکار تھی ایک طرف جھنکار تھی دولت کی دوسری طرف تنظیم کا اصول تھا تنظیم نے اپنے اصول کو قائم رکھا اور خالدہ اطیب جو ایک لور میڈال گلاس سے ایک ٹیچر تھی ان کو پاکستان کے سب سے بڑے اہوان میں بیج کر پھر یہ ثابت کیا کہ یہ تنظیم ہمیشہ سے غریب اور متوسط طبقے کی تنظیم ہے ایم کیوں ایم کے منشور پہ تو کوئی دو رائے ہیں نہیں ایم کیوں کا منشور میرا آپ کا اس بچے کا ان بزرگ کا ان سب کا منشور ہے نا اس پہ کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے بات آ جاتی ہے عملیت پسندی میں ہمارا آپ کا منشور آیا ہے کہ عملیت پسندی اور حقیقت پسندی اب عملیت پسندی پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم تھوڑے سے ڈاما ڈول نظر آ رہے ہیں بھئے آپ اس کی بات کر رہا ہوں جو میری اپنی میں بھی میرا بھی ایک ووٹ ہے نا میں بھی ایک میڈیا پرسن ہوں پر میرا بھی تو ووٹ ہے میرا بھی تو چالیس سال کا ووٹ یہی ہے نا میں سوال کرنے حق بھی رکھتا ہوں کیا ان تمام اتنی بڑی جدو جہد چالیس سال کی جدو جہد ایک لگیسی ہے جدو جہد تھی ایک شہدہ کی ایک لگیسی ہے اس کے بعد بھی انہی ظالموں وڈیروں جاگرداروں کے ساتھ الہاق آپریشن کس نے شروع کیا اوپر سے خلائی مخلوق تو نہیں آگئی تھی اسی نواز شریف نے اسی عاصف علی درداری نے اسی بینظیر نے انہی کے ہوتے سوتوں نے اوپریشن شروع کیا جو چالیس زار لڑکے موت کے گھاڑ صلاح دیئے گئے ریاستی اوپریشن انہی علاقوں میں لانڈی کورنگی شاہ فیصل ملیز میں ہوا آپ بھی گرفتار ہوئے آپ کے ہوتے سوتے بھی گرفتار ہوئے آپ بھی پابندے سلاسل رہے آکھوں پہ پٹیا نووے نووے ایک سو اسی اسی دن رہی تو ایک دفعہ کیوں نہیں گلہ جھاڑ کے دامن جھاڑ کے صاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی نہیں اب جو کرنا ہے اپنے بلبوتے پہ تمہارا حصہ اب نہیں بنیں گے دیکھیں پاکستان کے اندر آپ نے بڑی اچھی بات کی اور انیس سو اٹھاسی میں جب ہم چلے تو اس نعرے کے ساتھ چلے اس وقت یہ مہاجر قومی مومنٹ تھی اس کے بعد متحدہ قومی مومنٹ بنی کیوں بنی کہ ہم اپنے اس پیغام کو پنجاب خیبر مختونخواہ اور پلوچستان تک لے کر جائے کیونکہ صرف کراچی کی نمائندگی کر کے نہ وزیرعالہ بن سکتے ہیں نہ وزیرعاظم بن سکتے ہیں تو ہم نے اپنے اس پیغام کو بڑھانا شروع کیا آپ نے سوال کیا نا جواب دینے کا پھر مجھے حق ہے تو آپ دیکھیں کہ جب متحدہ قومی مومنٹ انیس سو نوے میں پنجاب میں خود انیس سو نوے میں پنجاب میں جا کر پنڈی میں جا کر کام کر رہا تھا متحدہ قومی مومنٹ کا پیغام لے کر گلی گلی میں جا رہا تھا ٹھیک ہے لیکن پھر کیا وہ اس افتخار اندھاوہ کے ساتھ پتہ ہے نا آپ کو تو یہاں جو نظام ہے جو یہاں جاگردارانہ وٹیرہ نظام ہے اب بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ کسانوں کو نمائندگی کون کر رہا ہے جاگردار مزدوروں کی نمائندگی کون کر رہا ہے سرمایہ دار تو یہاں تو ایک جھکڑا پی ٹی آئی آئی تھی نا الیکٹیبلز کو نہیں لیا نہیں بنا سکی حکومت مجبور ہوئے نا ان کے منشور میں تھا کہ نوجوانوں کی قیادت ہے ہم میڈل کلاس سے لائیں گے جب تک انہوں نے الیکٹیبلز کو نہیں لیا جب تک ان کی تنظیم میں جاگردار وٹیرے شامل نہیں ہوئے ان کی حکومت نہیں بنی تو انشاءاللہ تعالی ایمکوی میں کوئی جاگردار نہیں ہے نواز شریف ہوں پپلز پارٹی ہوں یہ ان کا سیاسی معاملہ ہے نعرہ تو وہ روٹی کپڑے مکان کا لگاتے ہیں لیکن جب ووٹ تکٹ دینے کا آتا ہے تو وہ انہی جاگرداروں کو اور وڈیرے کو آج ہمارے پاس میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ہماری تنظیم میں بھی سرمایہ دار بھی ہیں لوگ پیسے والے بھی ہیں اس سیٹ کے لیے ہمارے پاس ایسے کنڈیڈیٹ تھے جو ایک کڑھول اوپے تک خرچہ مرداش کرنے کے لیے تیار تھے اور میں بھی ایک کنڈیڈیٹ تھا کہ جس کے پاس نومنیشن فارم جمع کرنے کا بھی پیسہ نہیں تھا لیکن میری تنظیم نے مجھے کھڑا کر دیا جب کھڑا کر دیا تو لوگوں میں ہیں لوگ اپنی مدد کی تحت آپ کی طرف بلاتے ہیں انٹریو بھی لوگ بھی سن رہے ہیں صرف اس بات پہ میں انٹریویو کو ختم کرنا چاہوں گا کیا یہ شیر اب تک اسی طرح قائم ہے کہ آج بھی منزلوں پہ لگی ہے نظر دل میں رکھتے ہیں رکھتے سفر آج بھی دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں دل میں عظم سفر ہے عظم سفر آج بھی میرے ساتھ تھے ابو بغر بھائی اینے ٹو فورٹی کے امیدوار جو کہ تمام قومیتیں یہاں موجود ہیں لیکن بڑی تعداد میں اردو بولنے والا ووٹر ہے مہاجر قومی مومنٹ سے متحدہ کی بنیاد ہوئی تھی آج پھر مہاجر ووٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم دعاگوں ہیں کہ اگر ان جیسا سفید پوش متوسط طبقے کا نمائندہ عوام کی نمائندہ جماعت سے عوام کے ووٹ لے کر حقیقی طور پہ الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو عوام کے صحیح دکھ درد کی ترجمانی ہو سکے گی جا کراچی سے اجازت دیجئے اللہ حافظ